اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يُظْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِى الْنَّارُ وَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحيم يَا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولُ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُم محترم حضرین آج کے ماحول میں اگر آپ دنیا کے حالات پر نگاہ ڈالے تو نظر آئے گا کہ ہر طرف تبدیلیاں ہو رہی ہیں تبدیلیاں کئی طرح کی ہو رہی ہیں افکار میں اتوار میں حکومت کے طریقوں میں سیاسیات میں اقتصادیات میں ہر میدان میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا کے مختلف افکار عظم طرز حکومت اپنے اندر اپنی بیبسی اور ناکامیوں کو محسوس کر رہے ہیں وہ تجربات ان کے بتا رہے ہیں کہ انسانیت کے مسائل کو حل کرنے میں وہ ناکام ہیں ایک طرف ہم اگر یہ دیکھتے ہیں تو دوسری طرف یہ بھی نظر آتا ہے کہ گزشتہ دنوں کچھ ایسے حالات اور واقعات پیش آئے عالمی منظر نامے میں جیسے کرونا اور لاک ڈاؤن جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ایسے میں جہاں ایک طرف الہادی اور بیدینی فکر نے اپنا کام کیا وہیں الہاد کی طرف مائل ایک بڑے طبقے نے اس بات پر سرجوڑ کر گفتگوں کی نقاش اور محاورات کیے کہ ان حالات میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کائنات بغیر مالک کے بغیر نظام چلانے والے مدبر کے نہیں چل رہی ہے اس کا کوئی مالک ہے مدبر ہے یہ ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جو منکرینِ خدا منکرینِ حدیث اور دانشوری کے نام پر اقلیت پسندی کے ہی طرف مائل تھے ان کے یہاں یہ بحث شڑی کہ اس کائنات کا رب ہے واقعی کوئی چلانے والا ہے انسان بے بس ہے انسان کا اپنا قانون اور قائدہ نہیں چلتا قرآن کی بیان میں سن لو مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا نافذ ہو رہا ہے یعنی یہ کائنات جس نے بنائی ہے نظام بھی اسی کا چل رہا ہے اس حقیقت کی طرف وہ مائل ہوئے اور ایسے بہت سارے معاملات مسائل الجھنوں کا حل جب انہوں نے دیکھا کہ اہلِ اسلام کے پاس قرآنِ مجید اور جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں موجود ہے تو ایک بہت بڑا طبقہ لوگوں کے بیان کے مطابق دین کی طرف مائل ہوا جہاں ایک پسے منظر اور ایک روح ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہی دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اسلام اور حق کے مخالفین عدائدین اپنی سرگرمیوں میں پہلے کی طرح مصروف ہیں اور تیز سے تیز تر ہوتے جا رہے ہیں یہ دونوں حالات اگر غور سے دیکھا جائے اور ایک خاص طور سے ایک مسلمان مومن بندہ خیرِ امت کا ایک فرد اپنی منصبی ذمہ داری کی نگاہ سے جب دیکھتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ دعوت و اصلاح کا انتہائی سنہرہ موقع آج دنیا میں پایا جاتا ہے ساید اس سے پہلے اتنا بہتر مخالفت کے ماحول کے باوجود جہاں ہر ذریعہ میڈیا کا ہو حکومت کا ہو کوئی بھی ذریعہ ہو اسلام کے خلاص تمام ذرائع کو استعمال کیا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو انسانیت کے مسائل بڑھتے ہوئے اور مختلف قسم کی ناکامیاں لوگوں کو جھجھوڑ گئی ہیں اور ایسے لوگ جب اسلام اور اسلامی تعلیمات کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو انہیں امید کی جھلک نظر آتی ہے اس تناظر میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کا اس سے سنہرہ موقع شاید اس سے پہلے نہ آیا ہو لیکن اب خود جب ہم دعوت و تبلیغ اور اسلامی دعوت کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو ایک سوال اور بہت بڑا سوال سنگین سوال ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ اسلامی دعوت اپنے صحیح خد و خال کے ساتھ کیا دنیا کے سامنے موجود ہے دنیا کو جس دعوت خالص دعوت اللہ تعالیٰ کے نازل شدہ خالص دین کی ضرورت ہے جس میں انسانیت کے تمام دکھوں اور دردوں کا علاج ہے کیا وہ خالص دعوت اپنی صاف شفاف شکل میں ہم لوگوں کے سامنے پیش کر پا رہے ہیں مسلمانوں کا امت مسلمہ اپنے اس فریضے کو کما حقہ ادا کر رہی ہے تو ہمیں صاف شریح اور چیختہ ہوا جواب ملتا ہے کہ نہیں دعوت کا موقع سنہی رہا ہے زمین زرخیز ہے زمین ہمارے لئے تیار ہے لیکن دعات اور دعوت اسلامی اپنی صحیح شکل و صورت میں اس طاقت کے ساتھ موجود نہیں ہے جو جس کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگ ہوئی ہے اللہ کے وعدوں کے مطابق دین حق قیامت تک زندہ رہنے والا ہے ایک طائفہ حق کا قیامت تک موجود رہنے والا ہے جو قرآن و سنت اور خالص دین کی نہ صرف آبیاری کرے گا بلکہ اس کی دعوت کا کو زندہ رکھے گا لیکن دنیا کو جس طاقت کے ساتھ اس دعوت کی آج ضرورت ہے اہل دعوت حق اس کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اس کے مختلف اسباب ہیں ہماری دعوت کا شہرہ ہی بگڑا ہوا ہے مسلمان امت کی نمائندگی کرنے والے بہت سارے طبقات خالص دین کی بجائے منحرف دین کے حامل بن گئے اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میری امت میں ترہتر فرقے ہوں گے نجات پانے والا وہ ہوگا جو اللہ کے نبی اور صحابہ کے طریقے پر ہے سنت والا نبی کے طریقے والا جماعت والا صحابہ اور صلف کے طریقے والا اہل السنہ والجماعہ جو ہوگا وہ نجات پانے والا یعنی صحیح دین کا حامل ہوگا لیکن آج ہر طرف امت مسلمہ کی شکر میں اہل السنہ کی بجائے اہل البدع نظر آتے ہیں اور اسلامی دعوت کے چہرے کو بگاڑنے والے اسلامی دعوت کو مقبولیت کی بجائے بدنامی دینے والی ایک بہت بڑی نمائی شکل صورت موجودہ دور کی خارجیت ہے خارجیت کا جب میں نے نام لیا تو آپ سوچ سکتے ہوں گے سوال اٹھتا ہے کہ خارجیت کسے کہتے ہیں بہت سارے لوگ شاید مواقف ہو خود بے جمعہ میں تحقیقی خطابات کا موقع نہیں ہوتا اشارے کیا جا سکتے ہیں اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بدتی فرقہ بقول شیخ الاسلام اللہمہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ خارج وہ سب سے پہلے پہلا گروہ ہے جس نے مسلمانوں کو گناہوں اور خطاہوں کی بنیاد پر کافر قرار دینے کی بدت ایجاد کی یہ اسلام کی تاریخ میں پہلی بدت تھی کہ گناہ کا ارتکاب کرنے پر ایک مسلمان کو کافر قرار دیا اور اس بنیاد پر اس کے جان و مال کو حلال قرار لیا اس کے قتل کرنے کو جائز بنا لیا خوارج کے بعد تفصیل کا موقع نہیں ہے صرف اشارہ یہی بیماری روافز میں آئی خوارج اور روافز کے بعد قدریہ معتضلہ نے یہ بیماری اختیار کی اور خود کلمہ گو افراد میں بہت سارے ایک دوسرے کو کفر کا فتوہ دینا شروع کیا بعض علماء سلف نے لکھا کہ جتنے بیددی گروہ ہیں انہوں نے اپنے اپنے طور پر کچھ اصول بناے دین کی پہچان بنا لیا اور ان اصیلوں کو لوگوں پر لاغو کرنا فرض قرار دیا جس نے اس اصول کو قبول نہیں کیا ان کی بیداد کو اختیار نہیں کیا یہ اس کو کفر کا فتوہ دیتے ہیں یہاں تک کہ ایک مجلس میں اگر سات آٹھ لوگ اکٹھا ہوئے باہم بات کی اٹھ کر جب چلے گئے تو ایک دوسرے پر تکفیری حکم لگانا شروع کر دیا یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس سلسلے نے مسلمانوں کو داخلی طور پر بڑا لقصان پہنچایا اسلامی دعوت کے چہرے کو مسلمانوں کے چہروں کو بڑا داغدار بنایا مختلف فتنے حضرت عثمان غنی سے لے کر آج تک وہ القاعدہ کی شکل میں ہو یا انتہا پسند مسلم تنظیموں کی شکل میں ہو جتنے بھی آپ کو فرقیں ملیں گے وہ خارجیت کی اس فکر سے بڑھتا گیا اور آج کے زمانے میں اس نے اپنے اثرات کو اتنا پھیلا دیا کہ وہ دعات جو خالص اسلام کے دعائی کہلاتے ہیں وہ بھی ان کے اثرات سے آج محفوظ نہیں رہے میں اکثر اس موضوع کے خطابات میں کہتا رہتا ہوں کہ خارجی فکر نے موجودہ دور کا جو سیاسی ایک پروپیگنڈا ہے جمہوریت اور سیکولیرزم کے نام پر جہاں جمہوریت کے نام پر ہر شخص اپنی خود کیا ہے خود رائی کا شکار نظر آتا ہے ووٹ کے نام پر کہ ہر شخص رائے دے سکتا ہے وہ صاحب علم ہو یا کوئی سوچ بچ سے محروم شخص ہو ہر ایک کی رائے برابر ہیں اور یہاں آزادی اظہار رائے کے نام پر میڈیا کو جو آزادی ملی ہے اس آزادی نے آوار کی اختیار کر لی ہے نتیجہ یہ نکلا کہ ہر شخص کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں تبرانی کی جسے علامہ البانی نے حسن کہا ہے اس میں تین حلاق کر دینے والی چیزوں کا ذکر کیا ہے اس میں ایک یہ ہے کہ اعجاب المرع بے نفسی آدمی کا اپنے آپ پر فریفتہ ہونا خود پسندی اپنی رائے کو رائے سمجھنا دوسروں کی رائے قبول نہ کرنا خارجیت کے تعلق سے جو میں نے ہلکا سا تعارف کیا جنہوں نے حضرت حلی حضرت عثمان حضرت معاویہ اور ان کے مقرر کیے ہوئے سفین کے واقعے میں جو تحکیم کا ذکر ہوا دونوں کی طرف سے مسالحت کی بات ہوئی ان میں شامل تمام صحابہ گرام کو کافر قرار دیا اور ان کو قابلِ گردن زدنی قتل کے لائق بنایا بلکہ حضرت حلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمان ابن ملجم خارجی نے شہید بھی کیا اس درجہ تک غلو انتہا پسندی پہنچ گئی ان خارجیوں کی موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو اس کی بنیاد کہاں سے پڑی اور میں نے جو بیش میں اشارہ کرنا چاہا کہ خالص اسلامی دعوت کے علم بردار نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ عالم اسلامی میں اس خارجیت کے اثرات سے جو ہے متاثر نظر آتا ہے اہل علم نے ایک کتاب ابھی عربی زبان کی آئی بڑی مفصل اور بڑی بہترین میں یہاں جو علماء کرام اور طلبہ ہیں ان سے کہوں گا ضرور مطالعہ کریں القصة القاملة لخوارج عصرنا شیخ دکتور صالح کی دکتور ابراہیم بن صالح ان کے کتاب میں انہوں نے بڑا زبردست تجزیہ کیا اور بتایا کہ ہندوستان کے علم ابو العالی مودودی رحمہ اللہ نے 1949-4040 میں اپنی پہلی کتاب اسلام کا سیاسی نظریہ اور پھر اس کے بعد جو ہے قرآن کی چار بنیادی اسطلاحیں لکھی یہاں موقع نہیں ہے کہ میں ان کی عبارتیں پیس کروں اس کا حاصل یہ ہے قرآن کی چار بنیادی اسطلاحیں یہ کتاب پڑھئے مختصر سی لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کے مضامین کا خلاصہ اور چار جو اسطلاحات کا ذکر کیا ہے اس پر پورے قرآن کی گردش ہوتی ہے اس کے مضامین کی گردش ہوتی ہے اور وہ خلاصہ ہے اسلامی دعوت کا لیکن انہوں نے جو تفسیر تشریح کی ہے اس میں تمام صلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین تبے تابعین پوری اسلامی تاریخ کے مطبر مفسرین کی تفاصیر سے انحرات کیا رب دین الہ اور یہ ایسے چار اسطلاحات کی انہوں نے تشریح کی عبادت ہاں انہوں نے رب کا مانا کیا صاحب توحید ربوبیت کے لا الہ الا اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے ان کا توحید الحاکمیہ حاکمیت کے مانا میں تفس توحید کے مانا کو محدود کر دیا اور کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کے مانا ہی کوئی انتہائی محدود کر کے یوں کہنا چاہئے کہ تحریف کر دی دین کا مانا ریاست ہاں رب صاحب قوت اختیار اقتدار والا لا الہ الا اللہ کا مانا بدل دیا نمرود فیرون ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ نمرود جو ہے ربوبیت کا دعویہ نہیں کرتا تھا ربوبیت اس مانا میں جو پالنہار پروردگار لوگوں کی حاجت پوری کرنے والی ذات کفیل کے مانا میں انہوں نے ذکر کیا کہ چار پانچ مانا ہے ربوبیت کے اس میں ایک مانا یہ ہے کہ بادشاہ ہو رئیس ہو قوم کا بڑا اور سردار ہو جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہوں نمرود اور فیرون اس مانا میں اپنے آپ کو رب کہتے تھے ورنہ ربوبیت کا جھگڑا نہیں تھا اصل جھگڑا یہ تھا کہ وہ اپنے قوانین کو اپنے جو ہے دستور کو لوگوں کو منوانا چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا لیکن رب اللہ میں ہوں فیرون کہتا تھا اس اعتبار سے کہ میں اس مصر کا حاکم اور بادشاہ ہوں میرے قوانین اور حکامات چلیں گے معاملات میں سیاسیات میں لیندین میں ان میں اللہ کا قانون نہیں چلے گا یہ شرکت تھا ان کا مولانا 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 جو کاغذات ہیں اس میں ان کی بہت ساری عبارتیں ہیں لیکن وقت اس کی گنجائش نہیں دیتا کہ میں ان عبارتوں کو پیش کروں لیکن حاصل کلام کے طور پر شیخ اور ایسی تفسیر کی جو پمام پچھلے مفسرین سے حق کریں مفسرین تو چھوڑیے قرآن کا سیاق و ثبات اب اگر وہ کہہ رہے ہے کہ نمرود اللہ کو رب مانتا تھا اس کی ربوبیت کا انکار یہ تھا کہ وہ اپنا قانون نافذ کرنا چاہتا تھا اس معنی میں وہ اپنے آپ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب وہ اپنے آپ کو اللہ کا شریک یا اس کا برابر یا اس کے مقابل بیان کر رہا ہے تو میرا پروردگار اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے تلو کرتا ہے تو مغرب سے لگر بتا دے فبہت اللہ دی کفر تو کہنا یہ چاہیئے کہ مہدودی صاحب رحمہ اللہ کو قرآن کا جو تشریح وہ نمرود کے جس فکر کا وہ سیدنا ابراہیم علیہ سلام بھی نہیں سمجھے تھے اور تو نوز بللہ اللہ بھی نہیں سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ سلام سورج کے مغرب سے نکالنے کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں جس کا تعلق قانون سے نہیں ہے نظام کائنات سے ہے نظام کائنات والی ربویت کے بارے نمرود یہ کہ انہوں نے عربی زبان قرآن کے سیاق و سباق علماء مفسرین سے انحراف کر یہ نتائج برامت کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے حاصل کلام کے طور پر شیخ ابو علیہ مودودی رحمہ اللہ کے جو افکار نظریات اور انہوں نے اسلام کی جو سیاسی تفسیر کی جو دین اختصار سے صرف یہ کہ سیدنا جبریل علیہ سلام جو حضرت ابراہیم جناب محمد رضی کے پاس تشریف لائے پوچھا ان سے سوال کیا آپ لوگوں نے بارہ وہ حدیث سنی ہوگی حدیث جبریل ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے علامات قیامت کیا پوری حدیث کو پڑھئے آخیر میں ہے کہتے جبریل اللہ کے نبی نے ذکر کیا بعد میں صحابہ قرام سے کہ یہ جبریل تھے یہ اس لئے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں تو اس حدیث جبریل میں ایمان اسلام احسان علامات قیامت کی جو بنیادیں ہیں یہ ایمان ہے اس میں توحید بھی ہے نماز رجع ارکان اسلام بھی ہیں ایمان کی مبادیات ہیں ان مبادیات یا بنیادوں کے ساتھ ان کے تابع کی چیزوں بھی ہیں ایمان بالآخرہ عبادت یہ ساری چیزیں دین کا خلاصہ اور بنیادیں ہیں جو پوری زندگی کو اپنے گھرے میں لیتی ہے اگر غور کریں حدیث جبریل پر اگر آپ تفصیل سے کئی درود دیں صرف نماز کو لیجئے نماز کی جو بابندیاں ہیں مرد اور عورتوں کی تحارت کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے کن چیزوں سے غسل لازم آتا ہے کن چیزوں سے اور کیا تحارت میں کمی آ جاتی ہے جگہ کے آداب نماز کا ذکر کیا تو نماز سے متعلق ساری چیزیں اس میں آگئی صاف صفائی تک بھی کپڑے اور لباس کے احکامات بھی جگہ اور مسجد کے احکامات بھی اس طریقے سے حدیث جبریل میں پورا دین سمٹا ہوا ہے دین کی بنیاد ہے اور جو سیاسی اسلام کی تفسیر کی گئی اس میں توحید کا معنی تبدیل کر دیا گیا شرک کے معنی کو بدل دیا گیا انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا جو معنی مفہوم طریقہ قرآن سنت نے بیان کیا جس کو پوری امت اسلامی کا عظیم ترین ورثہ مانا جاتا ہے اس ورثے کو ہی تبدیل کر دیا گیا معنی ابو العلہ مودودی نے یہ تفسیر کی اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے دکتور نے شیخ ابراہیم نے کہا کہ ان کے پیش کردہ مزامین کا خلاصہ تین نکات میں اگر سمیٹا جائے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان حکام جتنے بھی ہیں دنیا میں آج مسلمان حکام ہمارے کے سب کفار ہیں تاغوت ہیں جن کو ان کے حکومت سے ہٹا دینا اور حکومت چھیل لینا واجب ہے پہلا دوسرا یہ کہ مسلمانوں کی سب سے عظیم ذمہ داری یہ ہے سب سے عظیم ذمہ داری یہ ہے کہ جماعت المسلمانوں کی ایک جماعت کو پیدا کیا جائے اس کا مطلب یہ کہ آج جو موجودہ دور مسلمانوں کا معاشرہ اور سماج ہے یہ مسلمان نہیں ہے یہ کفر میں شرک میں جی رہا ہے جاہلی معاشرہ ہے ان کو مسلمان بنایا جائے اور ایک مسلمان جماعت کو وجود دیا جائے یہ دوسرا نکتہ اور کہہ رہے ہے تیسرا نکتہ یہ کہ امت کے جو علماء ہیں خوران و حدیث کو جاننے والے ان علماء کو ترک کر دیا جائے چھوڑ دیا جائے کیوں اس لیے کہ علماء سلاتین ہیں ہم اردو زبان میں کہیں کہ درباری علماء ہیں سارے علماء کرام کوئی کہ یہ درباری علماء ہیں اور ان تفاصیر کو بیان کرتے ہوئے مہنان ابو علیہ مقامات پر یہ لکھا کہ جو تفسیر تشریح اور وضاحت میں کر رہا ہیرت ہوتی ہے کہ لوگوں نے اب تک اسے سمجھا ہی نہیں اس کا مطلب یہ کہ تیرہ سو چودہ سو سو سال تک ان کے پہلے کے جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں کسی نے بھی اسلام کی صحیح دعوت اور بنیاد کو جانا ہی نہیں یہ اتنے عرصے کے بعد انہوں نے جانا شیخ نے ان تینوں کہا کہ ان کی کتابوں کے استقرہ سے یہ تین نتائج میں نے برامت کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے قسم کہا کہ اللہ کی قسم اگر اس قوم کی فکر پر متلع کوئی شخص خارجیت اور اس کے اناثر اس کی بدات پر واقف کوئی شخص اگر نکات کو جانے گا ان تحریروں میں جانے گا تو بلکل یہ بات اس کو چاننے میں دیر نہیں لگے گی کہ خارجیت کا فتنہ جو اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ ضرر اور نقصان پہنچانے والا بنا وہ انہی تین بنیادوں پر کھڑا ہے کوئی بھی منصف سے لات دیا دھما کا خیز مادنوں کے ساتھ یہ گھومنے پھرنے لگے اور بہت سارے علاقوں ممالک میں مسلمان مردوں بچوں عورتوں کو بگڑ بکریوں کی طرح کار لیا ان کی عزتوں کو جو ہے اور ان کی عبادت گاہوں کی حرمتوں کو پامال کیا یہ مولانا ابو العالی مہدودی صاحب اس فکر خارجیت کا جو جدید ایڈیشن ہے یہ مرحلہ وار پہلے دور کے لوگوں میں نظریاتی باتیں تو تھی عملی طور پہ تنفیز طور پر مسلمانوں کے خلاف اور اسلامی دعوت کے خلاف یہ تشدد انتہا پسندی مسلمانوں کا خون بہانہ دھماکے کرنا یہ چیزیں موجود نہیں لیکن جب سید کتب کا دور آیا سید کتب صاحب اگر شیخ حسن البنہ جو اخوان المسلمین کے بانی کہلاتے ہیں ان کی فکر سے متاثر تھے لیکن اپنی علمی فکر میں حسن البنہ سے کہیں زیادہ ابو العلہ مودودی کی فکر سے انہوں نے استفادہ کیا جیل میں رہتے اشماوی کو خفیہ خط میں انہوں نے عورتیں ہیں سب کافیر ہیں مشرک ہیں کفار کے حکم میں یہ جاہلی معاشرہ ہے اگرچہ آزانوں معاذین میں مناروں میں اگرچہ آزانوں دی جا رہی ہیں لیکن یہ لا الہ محمد رسول اللہ کی گواہی بے معنی ہے کیونکہ یہاں احتامات غیر اللہ کے جاری ہیں تواغیت کے جاری کتوہ باٹھ دیا اب سید کتب صاحب اور پھر ان کے منظرین کی تحریروں کو پیش کرنے کا موقع نہیں یہ بڑھتا گیا اور مختلف جماعت و تنظیموں میں یہ فکر اپنے اثرات دکھاتی گئی میں حاضرین یہ کہنا چاہوں گا ہمارے بہت سارے نوجوان بچے خواتیر ہماری جو بہنے سن رہی ہیں انہیں لگے گا کہ اس خطاب کا ہم سے تعلق نہیں ہے تعلق ہے آج ہمارے ہاں جو نرازیت لاقانونیت فوضویت اپنے سماج معاشرے گھروں میں نظر آتی ہے کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے میں ایسا کہتا ہوں کہ گھر گھر میں اس خارجیت کا اثر ہے گھر گھر میں علماء کو چھوڑ دیا جائے حکام کی بات نہ مانی جائے بڑوں کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے اپنے طور سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اس چیز نے مسلمانوں کو کہیں کہ نہیں رکھا اجتماعیت کو ٹھوکر بار دی انتشار پیدا کر دیا تفرق پیدا کر دیا یہی فکر تھی آپ میں نے جیسا کیا اگر آپ دیکھیں غور کریں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف جن لوگوں نے شورش برپا کی تھی ان لوگوں نے علماء کی باتیں نہیں مانی صحابہ اکرام تھے اس وقت کے علماء ان کی ایک رائے ان کی نصیحت کو قبول نہیں کیا اور اسلامی خلافت کو بلکہ خلیفہ اسلام کو شہید کر دیا کوئی چھوٹا معاملہ تھا چھوٹا واقعہ ہے اب یہی نہیں حضرت عثمان غنی کے فوراً بعد حضرت علی کے فوج میں موجود جو طبقہ تھا یہی خوارج کا سفین میں اکثر اور بیشتر یہی لوگ حضرت علی کے جو اکثریت تھی خوارج کی حضرت علی کے ساتھ تھی ان لوگوں نے بھی علماء صحابہ اور علماء کرام کی باتوں کو نہیں مانا اور پہلے حضرت عثمان کے خلاف مخالفت کرنے والوں سے آگے مڑھ کر حضرت عثمان اور بہت سارے صحابہ کرام کو کافر تک کہہ دیا کیسی شورش بھی جنگ جمل جنگ سفین پھر ان لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ نہروان میں جنگ لڑی عبداللہ بن خباب بن عرد کو قتل کیا ان کے بیٹے کو قتل کیا ان کی امی ولد کو قتل کیا اس کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ نے ان پر چڑھائی کی نہروان کے مقام پر کتال کیا یہ وہ ہے جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ فرمایا یہ ایسے ہی نہیں کہا نوجوان سنے غور سے میں یہ بات بار بار دھورا رہا ہوں مختلف مقامات پر اللہ کی رسول نے کہا کہ ایک قوم آئے گی کہ تم ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو حقیر سمجھوگے ان کی تلاوت کے سامنے اپنی عبادت روزے کو حقیر سمجھوگے لیکن قرآن پڑھیں گے ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھت قرار پار ہو جاتا اور اس پر کوئی نشان بھی نہیں رہتا مختلف روایتیں ہیں آپ نے ان کے بارے میں کہا کہ اگر وہ تمہیں مل جائیں تو ان کو قتل کرنا میں یہ روایت کے الفاظ نکل کر کہتا ہوں آج کل جگے جگے کہ ہمارے نوجوان تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ کسی کو اتنی نماز پڑھتا ہوا دیکھیں کہ ہماری نماز کم دیکھے ہماری عبادت تلاوت اس کے مقابلے میں کم کریں کہ نبی کریم کا یہ ارشاد اور ایسی بہت ساری احادیث ہمیں بتاتی ہے کہ کسی کی ظاہری شکل و صورت اور عبادت اور ریاضت کو دیکھ دھوکہ نہیں کھانا ہے عمر بن عبید بہت بڑا متضلی متضلیوں کا امام تھا اب باسی خلیفہ اس کی عبادت اور ریاضت اور زہد دیکھ کر متاثر ہو گئے لیکن ایتزال کا بانی اور اہل سنت کا مخالف امام احمد بن حمبر رحم اللہ کا خون اللہ کو عائد ہوتا ہے یہ عبدال عمر انہیں ملجم جس نے حضرت علی کو شہید کیا تھا بہت دیندار تھا قرآن کا اچھا پڑھنے والا تھا نیک تھا اور اتنا زیادہ تھا کہ حضرت علی کے قتل کو اس نے نیک سمجھنے کے بعد کہا کہ مجھے آسان موت مت دینا میرے جیس پکے ایک ایک ٹکڑے کو کٹنا تاکہ زیادہ تکلیف ہو زیادہ سواب ملے نماز خوب پڑھ رہے روزہ خوب رکھ رہے تو ظاہری شکل صورت سے نہیں منحج دیکھا جائے عقیدہ دیکھا جائے یہ دین کے نام پر قتل کیے گئے دین کے نام پر اور اس چیز نے پوری اسلامی دعوت کو اسلامی امت کے چہرے کو بگا کر رکھ دیا جناب محمد رسول اللہ یہ معلوم ہو جانے کے باوجود کہ عبداللہ بین رسول منافقین ہے لوگوں نے اجازت مانگی کہ قتل کی اجازت جو تو عمر فارغ نے کہا نہیں میں نہیں چاہتا کہ دنیا کے لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں اسلام بدنام نہ ہو اور ان لوگوں نے آج اسلام کو میڈیا میں ایک کھلونہ بنا کر رکھ دیا ان خارجی فیمت لوگوں نے آج اسلام کے ساتھ جو دہشت گردی انتہا پسندی کے الزامات لگے ہوئے ہیں آدائے اسلام نے ان خارجیوں کو استعمال کیا ہے اگر آپ غور کریں گے تو موجودہ دور کے خارجی رافضی تحریکی یہ آپس میں ملے خدبہ جمعہ میں ممکن نہیں ہمارا سلسلہ وار درست چڑھ رہا ہے ہفتوں سے مالے گاؤ میں اسے ضرور سنیں اگر کوئی تفصیل چاہتا ہے اور ابھی بہت کچھ واقعی ہے میں ارز یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خوارج کے بعد پھر حلط علی کے دور میں واقعہ حرہ ہوا مدینہ پر جو یزید کی فوج نے حملہ کیا آج اسلامی تاریخ کا ایک داغ مانا جاتا ہے مختلف مسئلہ مانا جاتا ہے لیکن آپ گوھر کیجئے کہ اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو جب توڑا تو اس وقت مدینہ میں موجود صحابہ اکرام اور علماء نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی حضرت عبداللہ ابن عمر نومان بن بشیر رضی اللہ اور دوسرے متعدد صحابہ تابعین میں سعید بن مسئیب تھے وہ سمجھاتے رہے کہ یہ باید نہ تو نہیں مانا علماء کی باتوں کو نتیجہ کیا نکلا واقعہ گربالہ کے وقت علماء کی باتوں کو نہیں تسلیم کیا گیا آگے آپ جتنے بھی فتنے دیکھیں جو مسلمان ابن محل ابن عشس ان واقعات کا آپ کو علم نہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کا لیکن موقع بھی نہیں ہے کہ میں اس پر روشنی ڈالو ایسے جتنے واقعات ہیں آج بھی آپ دیکھ لیجئے میں نے بھی الہاس نگر کے خطاب میں کہا کہ آج ہمارے مسلمان نوجوان جو بڑی تعداد میں گزشتہ سالوں میں قید و بند کا شکار ہوئے مختلف الزامات کے تحت گھیرے گئے اس میں ایک بڑی تعداد بے قصوروں کی ہے ہم مانتے ہیں لیکن میں ایسا کہتا ہوں کہ اگر علماء بہت طویل ہے ان تمام چیزوں کا کی سب سے بڑی وجہ جو ہے اگر آپ غور کریں تو میں اس کم وقت میں کوئی ایک نکتے کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علماء اور اہل علم سے صحیح علم صحیح مرحج سے انحراف ان سارے فتنوں کی وجہ ہے اور اسلامی دعوت کے چہرے کو بگڑ کے بگاڑ دیا اگر یہ داغ دھبے یہ انحرافات ہمارے ہٹ جائیں خاص طور سے ہمارے نوجوان صحیح خالص اسلامی دعوت کے منحج کو سمجھ لیں اور اس راستے پر کام کرنے لگے جو صحیح طریقہ ہے تو آج دنیا کا نقشہ پھر سے بدل جائے گا ہمارے بہت سارے مخالفین ہمارے دوست اور بھائی بن جائیں گے اسلام کی دعوت کو انشاء اللہ قبول کریں گے لیکن یہ کیسے ہوگا میں نے ارز کیا کہ خارجیت کا اثر اسلامی دعوت پر آج سب سے زیادہ شدید ہر بعض علماء نے لکھا کہ اقائد کے بگاڑ میں ہم فکر جو القائدہ یا دوسری دائش کی تنظیم کی شکل میں پائے جاتے ہیں سب خارجی فکر کے دائی ہیں علم بردار ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ فرمان کے مطابق میں اشارہ کروں اور علاج کیا ہے اپنی رائے خود پسندی میری بات مانو اس سے نکل کر اہل علم علماء بارزین کی طرف رجوع کیا جائے اب یہاں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ کون سے علماء کن کو مانا جائے علماء تو بہت سارے ہیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ دین کے معاملات میں علماء کی طرف رجوع کیا جائے اور علماء میں یہ تمیز آج ہمارے یہ بھی ایک بڑی خارجیت کا اثر ہے دین کے معاملے میں لکوشائی کر رہا ہے احکامات بیان کر رہا ہے کوئی عام جو مسائل ہے اس میں فتوہ دینا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کتنا احتیاب ہے طلاق کے مسئلے میں امام عمد بن حمد رحم اللہ اب طرف جاؤ نکاح اور طلاق کے فروعی مسائل تو چھوٹی کہ لاتے ہیں ان مسائل میں جہاں کفر اور شرک کا توحید اور شرک کا مسئلہ ہے جہاں کسی کی جان مال کے حلال ہونے کی بات ہے مسلمانوں پر پیش آنے والے فتنوں کے معاملات ہیں یہ معاملات طلاع نکاح اور فروعی احکامات سے کہیں زیادہ اہم ہے جہاد کا مسئلہ مسلمانوں کے قتل اور حملے کا مسئلہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے یہ عام علماء کا بھی کام نہیں ہے اللہ نے اس سلسلے میں حکم دیا ہے یہ منافقین کے بیان کے ذکر میں مسلمانوں کو بھی عدد سکھایا گیا ہے فوراں اس کو نشر کر دیتے ہیں بگر تحقیق کیے ہوئے آج کل ہمارے بہت چلتا نا واتس اپ پہ ٹویٹر پہ کوئی چیز آئی ہم نے فوراں فارورٹ کر دیا یہ قرآن کے اس مزاج کے خلاف ہے قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے لیکن ہماری نسل ماننے کو بات پتہ چلتا ہے خبر جھوٹی ہے پانچوے دن پتہ چلتا ہے کہ اس ایک خبر کی وجہ سے مسلمانوں کو تمام دنیا کے میڈیا پر بدنام کیا گیا لیکن آپ نے جو نقصان پہنچانا تھا پہنچا دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایسے معاملات میں قرآن اور یہ وطیرہ ہونا شاہیے اب اس سلسلے میں اگر آپ غور کریں تو دنیا میں مسلمانوں کی اسلام کی تاریخ میں جتنے بڑے فتنے پیدا ہوئے جیسا کہ میں نے عرص کیا یہ علماء کی طرف رجوع نہ کرنے کی وجہ سے اور اہل علم اور صحیح علم اور صحیح منحج کے لوگوں سے انحراب کرنے کا نتیجہ ہی ہے ہر فتنہ ہر شر اسی سے پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی نے پہلے بیان کیا خیامت کے علامات میں سے علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہو جانا علم کیسے اٹھے گا بخاری مسلم کی ایک روایت میں وہ بھی بیان کیا اللہ تعالی علم کو یوں بندوں من قلوب العباد بندوں کے سینوں سے دل سے یوں نہیں چھین لیتا لیکن اللہ تعالی علم کو اٹھا کر علم کو اٹھاتا ہے یہا تک کہ کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑتا تو جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں اور جاہلوں سے سوال جب کیا جاتا ہے فَأَفْتَو بِغَيْرِ عِلْم تو بِغَيْرِ عِلْم کے فتوہ دیتے ہیں موقع نہیں ہے بغیر عِلْم کے جو قرآن و حدیث کو جانے بغیر فتوہ دے قرآن و حدیث کے مَا لَهُ مَا عَلَيْح اور اس کے متعلقہ چیزوں کو جانے بغیر فتوہ دے چاہے وہ یہ کہے کہ ہمارے علماء نے یہ فتوہ دیا محمد حنفی مسلق کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اس سوال کے جواب میں اگر علماء کے قول کی روشنی میں کوئی جواب دے رہا ہے وہ جہالت کی بنیاد کر فتوہ دے رہا اللہ کی رسول نے کہا فضلو وعدلو وہ خود بھی گمراہ ہوگے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں جب علماء کی بجائے جاہلوں سے سوال پوچھا جائے تو یہ نتیجہ برامت ہوگا لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ علماء سے رابطہ یہاں اس حدیث سے آپ پتہ چلنا چاہیے کہ علماء کی قیمت علماء کا وجود بہت بڑی نعمت ہے اور ان کا فقدان شر اور فساد کا دروازہ کھولتا ہے ان کے اٹھنے سے قیامت کی علامت پیدا ہوتی ہے ہر فتنہ پیدا ہوتا ہے اب یہاں میں چاہتا تھا کہ یہ بیان کروں کہ اصلی علماء کی پہچان کیا ہے امام حسن بصری کہتے ہیں کہ جب فتنہ آتا ہے تو راسق فی العلم جان جاتا ہے ہر فتنہ آتا ہے اس وقت جان جاتا ہے اور جب وہ جاتا ہے واپس تو ہر جاہل جان جاتا ہے یعنی راسق فی العلم آدمی ابتدائے معاملے میں فتنے کو جان جاتا ہے ایسی ہی بات علامہ ابن قییم رحمہ اللہ اور دوسرے مشایخ نے بیان کی ہے چنانچہ کہا ہے کہ ایسے میں ان علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو فتوہ دینے کے اہل ہیں جو راسق فی العلم ہیں جن کا منحج اور عقیدہ صحیح ہیں ایسے لوگوں کو کیسے جانیں گے تو ایک شکل یہ بتائی کہ فتوہ دینے کا اہل وہ ہے جس کو اس دور کے معتبر علماء اور مشایخ یہ مانے کہ یہ یہ قابل فتوہ دینے کے لائق ہے رسوق فی العلم والا شخص ہو اس کے بارے میں علماء کی گواہی ہو یہاں یہ وضاحت کی کہ ایک عالم دین اگر کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے علم کی طرف اس کی نسبت ہے کچھ اساتذہ سے اس نے قصب فیض کیا ہے کچھ دعوت کے کام اس کے بالمقابل آج ہم دیکھ رہے ہیں خارجی مزاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیت کا جو میں نے ذکر کیا اور یہاں موقع نہ ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے خارجیوں کی بہت ساری علامتیں بیان کی ہے صلف نے اس کو حدیثوں سے مستمبت کیا ہے اس میں ایک حطیب نے ابباد جب ان سے مناظرہ کرنے گئے تھے تو یہی سوال کیا تھا کہ میں انسار مہاجرین اور صحابہ کے کسی بھی علم کو تمہارے درمیان نہیں پاتا آج بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ خارجی صفت لوگ جو مختلف تنظیمیں ہیں ان تہا علماء کم دانشوہ زیادہ ملیں گے یہاں میرے سامنے جو ہے شاید بعد میں بھجبہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے ہاں جو کتابیں ہیں سید کتب کی فلا مولانا فلا اللہ فلا نام لینے کی ضرورت نہیں تو ان کے صلاحیتوں پر غور کریں گے تو ان کے یہاں صحیح عقیدہ صحیح منحج نہیں یہ عدبہ ہیں یہ مفکرین ہیں یہ دانیشور ہیں لیکن ان کا فتوہ دینے کے لائق یہ لوگ نہیں ہیں ان لوگوں کو لوگوں نے اہل افتہ بنا لیا اسلامی حکامات اور معاملات مرجع بنا لیا ان کا کیا شمار جو آج انٹرنیٹ پر فیس بک پر اور فلا پر فتوے دیتے پھر رہے ہیں چھوٹا نہیں ہیں لیکن علماء بنتے ہیں ان کی کچھ علامتوں کا میں بہت ہی سر ساری ذکر کرو سب سے پہلی علامت اہل علم نے یہ بیان کی کہ بہت ساری علامت ہیں یہاں چند ایک کا تذکیرہ میں کر رہا ہوں کہ جو شخص فتوہ دینے کے لائق نہیں ہیں وہ فتوہ دینے کو ہوا دیتا ہے جبکہ اہل علم صحابہ سے لے کر آج تک مختلف صحابہ کرام کا اور صلف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ مسائل کو ان کے اہل کی طرف لوٹایا جائے اور سوال اگر ان سے پوچھا جا رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو وچھاتے تھے اس لیے نہیں کہ علم چھپانا چاہتے تھے اس لیے کہ اس ذمہ داری کی گہرائی کو سمجھتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم نے غلط فتوہ دے دیا تو پھر یہ معاملہ ہمارے خلاف جائے گا اللہ کے نبی اللہ یہاں قرآن کی وئی آیت انہوں نے پیش کی وَإِذَا جَاءَهُمْ کہ اگر ان کے پاس کوئی امن کا یا خوف کی خبر آتی ہے تو فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں فارورڈ کر دیتے ہیں اگر وہ اسے رسول کی طرف لوٹائیں یا علم کی طرف جو علم میں راسق ہیں معاملے کی تحت تک پہنچنے والے ہیں تو اس کی حقیقت کو وہ اچھی طرح جان جائیں گے جو اس کی تحت تک پہنچنے والے ہیں یہ ایسا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے کہ اگر کوئی معاملہ آئے تو فوراً اس کو آگے نہ بڑھائے آج کل سوشل میڈیا کا جو دور ہے ہمارے نوجوان اس کو نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کوئی بھی خبر آ جائے تو بغیر تحقیق کے کیا اس کی حقیقت ہے کیا اس کے نتائج ہوں گے اس کے زن میں کیا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں انہیں جانے بغیر آگے نہ بڑھایا جائے ان لوگوں کی طرف لوٹایا جائے جو ہمارے یہاں قابل احترام اور جانکار لوگ ہیں اس سلسلے میں انہوں نے کچھ اقوال نکل کیے شیخ خطیب بغدادی کا قول نکل کیے کہ ربیہ کو روتے ہوئے دیکھا پوچھا کیا بات ہے تو کہا بہت بڑی مسکیہ کوئی مسئبت آگئی کہا مسئبت یہ آئی ہے کہ آج کل ان لوگوں سے فتوہ پوچھا جاتا ہے جو فتوہ دینے کے لائق نہیں ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ مسلمان حاکم کا یہ کام ہے خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ مسلمان حکام کا کام ہے کہ اپنے مفتیوں کے حالات کا جائزہ لے ویں جو مفتی فتوہ دینے کے لائق نہیں ہے اسے اس سے روکا جائے اس کو دھمکی دی جائے اور باز نہ آئے تو سزا دی جائے اور جو لائق ہے اس کو برقرار رکھا جائے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو جو مسجد میں آتا ہے حدیث بیان کرنے کے کہا جو شخص سے یہ چاہتا ہے کہ میں مسجد میں آتا ہوں اور بیٹھ کر یہاں حدیث بیان کروں فتوہ دوں اسے اس بات کا حق نہیں ہے یہاں تک کہ اہل علم اہل سلاح اور مسجد مسجد کے جو اہل ذمہ داران اہل علم ہے ان کی طرف رجوع کر کے ان سے اجازت نہ لے لے ان سے یہ گواہی نہ لے لے کہ میں فتوہ دینے کے لائق ہوں حدیث بیان کرنے کے لائق ہوں امام مالک کہتے ہیں جب تک ستر مشایخ نے میرے بارے میں مجھ کو یہ نہیں اجازت دی کہ آپ فتوہ دینے کے لائق ہیں میں نے فتوہ نہیں دیا میں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا امام شاتبی رحمہ اللہ جو کہتے ہیں کہ یہ اہل علم کی پہشان ہے کہ وہ فتوہ دینے کے سلسلے میں تحمل برتتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں دوسروں کوئی طرف پھیہ دیتے ہیں اور اس کے بالمقابل اہلِ بیدت اس سلسلے میں جلد بازی کرتے ہیں دوسری علامت ایک بیان کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کوئی مسیبت اور تکلیف آتی ہے پریشانی آتی ہے تو یہ جاہل لوگ خارجیت کی فکر سے متاثر لوگ جو آج کے ماحول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل علم اہلِ فضل جماعتوں کے ذمہ داران حکومت کی کوئی بات اور خبر رہتی ہے ہمارے ہاں فوراں اس پر تفسیریں شروع ہو جاتے ہیں یہ وہی بات ہوئی کہ علماء کی مخالفت کر کے مسلمانوں میں فتنہ پیدا کیا جاتا ہے لوگوں کو علماء سے بدزن کیا جاتا ہے اللہ کے بندوں کے خلاف جو ہے برائی کا ارتکاب کیا جاتا ہے یہ چیز سوئے نیت پر دلالت کرتی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر شخص اپنی رائے کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے کہ آدمی اپنی جو ہے رائے کو زیادہ مانے لوگوں نے کہا اپنی رائے کو متحم کرو ایک صحابی کہتے ہیں سحل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفصیلات چھوڑ کے میں ایک کال پیش کر رہا ہوں صرف وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں اپنی رائے کو دین کے سلسلے میں متحم قرار دو یہ مت سمجھو کہ میں نے جو سمجھا ہے وہی صحیح ہے اپنی رائے کو متحم قرار دو میں نے اپنے آپ پر غور کیا تو میں اس بات کی اگر مجھے طاقت ہوتی کہ کسی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دو تو ابو جندل والے دن چھلے ہدیبیہ جب لکھا جا رہا تھا اور ان کا بیٹا مسلمان ہو کر آیا اور لوٹا دیا گیا اگر میری اپنی رائے کا کوئی وہ وزن ہوتا نبی کے سامنے تو میں اپنی رائے مانتا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا غور کیجئے یہ موقع نہیں ہے اس لئے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں تیسری چیز کہ بہت زیادہ بات چیت کرنا جدال کرنا بحث و مناقشہ کرنا اس سلسلے میں جو تفصیلات پیش کی شیخ حمات کہتے ہیں کہ اگر تم کسی انسان کو دکھے گا خوب نکاس بحث سوال جواب کرتا ہے حراف پایا جاتا ہے وہ اہل سنت کی بجائے اہل بیدت کی طرف مائل ہے اور یہ چیز آج ہمارے یہاں بہت نظر آتی ہے تقریر کرنے والے بیان دینے والے بہت ہیں لمبی لمبی باتیں کرنے والے ہم جیسے بہت ہیں عمل کرنے والے مخلصین دین اور امت کے لئے قربانیاں دینے والے اپنے مفاد کو قربان کر کے اجتماعی مفاد کو ترجیح دینے والے بہت کم نظر آتے ہیں اس سلسلے میں اللہ امام مالک کا قول نگل کیا کہ علم اور حکمت نور ہے جسے اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے یہ کسرت مسائل سے نہیں آتی امام بربہاری کہتے ہیں اس قول کو بہت غور سے سنیے امام بربہاری کہتے ہیں کہ اللہ تم پر رحم کرے یہ بات دماغ میں بٹھا لو اچھی طرح جان لو کہ علم جو ہے روایت اور کتابوں کی کسرت سے نہیں ہوتا ایک آدمی خوب روایت کر رہا ہے خوب کتابیں لکھ رہا ہے خوب مضمون لکھ رہا ہے خوب تقریریں کر رہا ہے اس سے علم نہیں ہوتا عالم وہ ہے جس نے علم اور سنت کی اتبا کی سنن کی اتبا کرنے والا عالم ہے اگرچہ وہ علم جانکاری میں کم ہو اس کی کتابیں کم ہو اور جو شخص یہ جملہ لکھ لیجئے جو شخص کتاب اور سنت کی مخالفت کرے وہ صاحبِ بیدت ہے جو شخص قرآن اور حدیث کی مخالفت کرے وہ صاحبِ بیدت ہے اگرچہ وہ بہت علم والا اور کتاب والا ہو آج ہمارے ہاں کچھ لوگ لمبی لمبی بات کرنے والے کہ ان کے فیس بک پر ٹویٹر پر اتنے فالوورز ہیں اتنے لائکرز ہیں لاکھوں لوگوں نے ان کو لائک کیا ہے اتنا کیے تو ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے خارجیت سے متعلق حدیث اور یہ صلف کے یا اقوال اپنے سامنے رکھئے کہ یہ سب چیزیں متاثر کرنے والی نہیں ہیں دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ وہ صاحبِ سنت ہے یا نہیں ہیں اب اگر سید قدب صاحب ہو مولانا محدودی صاحب ہو آج کا کوئی بڑا علم نظر آ رہا ہو وہ روزانہ ٹی وی چینل پر آتا ہو لیکن حدیثوں کا انکار کرتا ہے وہ کسی بیدت کا ارتکار کرتا ہے قرآن اور حدیث میں انہراستہ شکار ہے تو وہ کتنا بھی بڑا ہو جائے روز تی وی بڑا ہے ہمیں اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے منحج دیکھئے آج بہت بڑا فتنہ یہی ہے کہ نوجوان اس گلیور کو دیکھ کر اہلِ علم جو سادے نظر آتے ہیں بوریا نشی نظر آتے ہیں ان کو چھوڑ کر وہ ٹائی اور کوٹ والا ٹی وی چینل پر آ رہا ہے تو اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ اسلام کی جدید رہنمائی اور نمائندگی کرنے والے یہ حضرات ہیں علامہ ابن رجب کہتے ہیں کہ آج بہت سارے متاخرین اس فطرے میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ کوئی شخص اگر بہت زیادہ کلام والا نظر آتا ہے کہ اس کا جدال کلام تقریر کتاب مسائل بہت بیان کرتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ علم والا ہے شیخ علامہ ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ جہالت محض ہے خالص جہالت ہے دیکھو اتابیر صحابہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی عثمان ابن مسعود عثمان ابن مسعود عثمان ابن مسعود یہ لوگ کیسے تھے حتی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ان کا کلام کم ہے جبکہ ابن عباس کے مقابلے میں یہ زیادہ علم والے ہیں پھر تابعین کو دیکھو صحابہ کے مقابلے میں تابعین کا علم کم ہے لیکن تابعین کا کلام ان سے زیادہ ہے تو آگے نتیجہ کہا کہ علم کسرتے روایت اور کسرتے مقال سے نہیں ہوتا بلکہ یہ دل کا نور ہے جس کے ذریعے سے حق اور باطل میں انسان کے اندر تمیز آتی ہے کہ سچ کیا ہے غلط کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے سنت کیا ہے بیدت کیا ہے چنانچہ ایسی صورت میں وہ صاحب علم جو ہے وہ کم الفاظ میں مختصر میں اپنے مقصود کو ظاہر کرتا ہے چوتھی علامت میں بہت بات کو سمیٹ رہا ہوں تھوڑی سی زیادتی ہو رہی ہے اس کے لئے معافی چاہوں گا کہ کسی بھی خبر کے آنے کے بعد فوراں اس پر تفسیرہ کرنا صورت کلام اس کی حیثیت اور اس کی صحت کو جانے بغیر آج کے موجودہ ماحول میں سوشل میڈیا کے دور میں یہ نکتہ بہت اہمیت کا حامل ہے خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھئے کہ جو اہل حق ہیں ان کے خلاف عالمی طور سے سازش رچی جاتی ہے یہود نصارہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے وہ ایک خبر اڑاتے ہیں ایک طرف اکثر میں کہتا ہوں کہ تحریکی حضرات اہلِ بیدت اہلِ سنت کو خاص طور سے روحِ زمین پر جو آج دنیا کے اندر خالص دعوت کسی کے پاس موجود ہے تو وہ سلفی اہل الحدیث ہیں خالص توحید اور سنت اور صحابہ کا منحج سلف کا منحج اگر روحِ زمین پر ہے تو یہ ممبرِ رسول سے میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں روحِ زمین پر آج اہل الحدیث کے علاوہ جیسے کہ امام احمد بن عبن نے کہا تھا کہ طائفہِ منصورہ اگر اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ کون ہے ان کے الفاظ میں دھو رہا تھا ہوں لیکن آپ دیکھیں گے کہ پورے دنیا کے اہلِ باطل اس طائفہِ منصورہ کے دشمن نظر آئے گی اور دنیا یہاں ہمارے ہاں جتنے بھی بیدتی ہیں جتنے بھی خارجی ہیں جتنے بھی تحریکی ہیں یہ سلفیوں کا تانہ بانہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہود و نصارہ سے اور اس سلسلے میں روزانہ کچھ نہ کچھ جھوٹی خبریں لاتے ہیں اور وہ جھوٹی خبریں ہم لوگ آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے بہت سارے نوجوان ان پر اعتماد کر کے وہ ان کے اوپر تنقیدیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر خبر صحیح ہے اور باتیں غلط ہیں تو ٹھیک ہے قابل مضمت ہیں لیکن اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے جماعت میں اجتماعیت میں آپ علماء کی برائیاں کرتے پھریں فیس بک پر ٹویٹر پر واتس اپ پر یہ سب چیزیں ڈالیں ایک حدیث قرآن کی ایک دلیل بیاض بتا دیجئے کہ یہ دین کا طریقہ ہے اگر میرے اندر واقعی خرابی ہے تو آپ اس کو واتس اپ پر اس کو وائرل کریں یہ کون سا طریقہ ہے دین کا اس کا طریقہ کیا ہے اصلاح کرنا کس انداز میں وہ ہم جانتے ہیں سعودی عرب نے کوئی غلطی کی سعودی عرب کی خدمات کو نظرانداز کیا جاتا ہے اس کو چھپایا جاتا ہے کیوں آج روح زمین پر توہید اگر کہیں ہے تو ملک کے طور پر کسی حکومت کے پاس تو سعودی عرب کے پاس ہے یہ کہتے ہوئے بھی لوگ کچھ ہمارے ہاں شرم آتے ہیں واحد ملک ہے جہاں دستور قرآن و حدیث دستور کی حیثیت رکھتا ہے ایران نے صرف اعلان کر دیا چھوٹا موٹا پوری جماعت اسلامی حاج تک اس کے فیور میں پہلے کھل کر آپ چھپ کر پورے اخوانی یہ ابھی آخری ہم دیکھیں گے کہ اہلِ بیدت اور خارجیوں کی ایک پہچان اور تضاد یہ بھی ہے کہ وہ اہلِ سنت کی بخالفت کرتے ہیں اچھوں کو برا کہتے ہیں بروں کو اچھا کہتے ہیں اور رسول نے صحابہِ قرآن کی تعریف کی یہ خوارج یہ روافیز یہ تحریقی آج ہمارے ہاں ایسے اناثر پاہ جا رہے ہیں منام لو سلمان ندوی صاحب پاکستان کے کچھ انجینئر اور کچھ اور نام ہیں ہندوستان کے اور کچھ لوگ ہیں خلافت و ملوکیت والی جو بحث کرنے والے لوگ ہیں پورا طبقہ حضرت امیر معاویہ حضرت عمر بن آس اور ان لوگوں پر انگلی اٹھاتے ہیں ان کو لاندان کا نشانہ بناتے ہیں اہلِ سنت والجواب قرآن حدیث کے ثابت شدہ دلائل کے بلکل خلاف بات ہے جو انہوں کسی ایک صحابی کو بھی نشانہ بناتے ہیں وہ اہلِ بیدترے سے ہیں اور اگر کوئی ان سے متاسع ہوتا ہے تو اس کے اندر خارجیت اور راضیت نوجوان لکھ لیں طبقہ میں جس کی اللہ اور رسول نے تعریف کی اس کو آپ برا کہیں گے اور وہ صحیح ہو سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر کوئی ایسا مانتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منا ہے تو یہاں یہ بیان کیا انہوں نے کہ اگر کوئی بات آپ کے پاس آتی ہے تو خبر کی تحقیق کر لیں اے اس آیت کو وَعِذَا جَا أَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ وَعِلْ خَوْفُ وَالِ نَقَلْ کر کے شیخ سعادی علامہ عبد الرحمن بن ناصرہ سعادی کی تفسیر نکل کی کہ اس میں اس بات کی تلقین ہے کہ مسلمان جلدبازی اور امور کے سلسلے میں تیزی نہ دکھائیں کہ کسی بات کو سنتے ہی اس کو آگے بڑھا دیں بلکہ کسی بھی معاملے میں اچھی طرح غور و فکر کریں اس پر کسی صاحبِ معاملہ صاحبِ فکر سے کلام اور سمجھ لیں اس میں غور و فکر کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ اس میں کس معاملے میں اس کو پھیلانے میں مسلحت ہے کہاں کیا اس کے تعلق سے خاموشی اختیار کرنے میں مسلحت ہے یا انسان کے سامنے اسے پیش کیا جائے یا نہ کیا جائے اس پر خاموشی اختیار کیا جائے امام عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ انقریب تمہارے سامنے کچھ مستبع امور آئیں گے ایسی صورت میں تم سنجیدگی وقار اختیار کرنا اس لیے کہ آدمی کسی خیر کے معاملے میں یہ جملہ لکھ لیجیے حضرت عبداللہ بن مسعود کا خیر کے معاملے میں کسی کا تابع ہو یہ زیادہ بہتر ہے اچھائی کے معاملے میں دوسروں کے پیچھے چلے یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ شر میں سرداری کرے اور قیادت کرے یہ اہل علم اور اہل رسوخ کا طریقہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں اور رفت ملائمت سنجیدگی سے کام لیتے ہیں کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہیں آج ہمارے ہیں کوئی بھی خبر آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن نے جو آیت پیش کی اسی کے سلسلے میں شیخ صادی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ فوراً اس کو انٹرنیٹ پر ریڈیو پر یا خطو میں یا اخبارات میں فوراً کسی بھی خبر کو سنتے ہی شائع کر دیا بلکہ اس میں اچھی طریقے سے تحمل اور غور اور فکر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جب راسخ فی العلم علم علماء کا اس میں کیا رویہ ہے اگر وہ خاموش ہے تو ہمیں بھی خاموشی اختیار کرنا چاہیے ان کی خاموشی کسی نہ کسی معنی پر دلالت کرتی ہے ایک اور علامت آخری میں ذکر کروں کہ یہ جو لوگ عالم نہیں ہیں اور ان کو عالم بنایا جاتا ہے ان کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کے تعلق سے بڑے بڑے القاب اختیار کیا جاتے ہیں اور وہ اس پر راضی رہتے ہیں فلا علامہ محدث امام ہاں ابھی دیکھئے امام حمید الدین فراہی کتابوں پر جو ان کے ماننے والے ہیں ہر شخص اپنے جماعت کے بزرگوں کو امام علامہ محدث ہاں فلا زمانے کا فلا اور فلا اور فلا ایک ایک سطر میں جو ہے القاب لکھے جاتے ہیں اس سلسلے میں تفصیل کا موقع نہیں ہے مختصر یہ کہ امام شاتبی اور دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اہلِ بیدت کی ایک پہچان اور وطیرہ رہا ہے کہ جو لوگ غلط ہیں جن کے پاس غلط منحج ہے غلط فکر ہے لوگ اور عوام اس کی طرف متاثر ہوں اس کی طرف رجوع کریں اس کے لیے ان کو بڑے بڑے القاب دیتے ہیں تعریف کرتے ہیں آج کی زبان میں جو میں نے ابھی کہا کہ فیس بوک پر واتس ایپ پر یوٹیوب پر جن کے لائک کرنے والے خوب زیادہ ہیں ہمارا نوجوان اس کے پیشے بھاگنے لگتا ہے جن کو لانچ کرنا ہی ہے اہلِ بیدت کو گمراہ کرنے والوں کو تو ان کے اپنے لوگ بھی جیسے ہم جانتے ہیں فرطہ پرست تنظیم ہے ہمارے یہاں آج کی جو موجودہ حکومت ہے یہ ایک فکر کو بیان کرتے ہیں اور ان کے اپنے جو بھکت ہیں وہ اس کو خوب لائک کرتے ہیں اس کی تائید کرتے ہیں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ملک کے اتنے لوگ اسے چاہتے ہیں ایسے ہی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ لوگ جو منکرین حدیث ہیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ لوگ جو خارجی فکر کے حامل ہیں وہ لوگ جو یہود و نصارہ کی کام کو اور ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں میں یہود و نصارہ کی فکر کو بڑھاتے ہیں یہ حدیثوں کو انکار کرنے شکوک و صبحات پیدا کرنے فیشن اور جدیدیت کے نام پر مسلمانوں کو اسلامی دعوت سے پھیرنے کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں مقبول بنا کر پیش کرتے ہیں ان کو ایسی نعمتیں دیتے ہیں جسے دیکھ کر عام نوجوان علماء کے مقابلے میں ان کو سمجھتا ہے کہ ان کے پاس نعمتیں ٹوٹی پڑھ رہی ہیں یہ علماء کیا ہیں ان کو تو سیدھے سے زندگی کی گزارنے کے جو ہے بنیادی ضروریات بھی میسر نہیں ہیں اور یہ کار میں چڑھ رہے ہیں ان کے پاس بھنگلے ہیں ان کے پاس گلیمر ہیں ان کے پاس فلاں اور فلاں نعمتیں ہیں ان چیزوں سے رجا کر ایسی چیزوں کو بھی یہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں یہ الہادی فکر کو عام کرنے کے لیے ہر طرف سے ہمارے خلاف کوشش ہو رہی ہے اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں باقاعدہ اس پر ریسلچ ورک ہو ہوا ہے کہ کہاں کہاں سے مسلمان نوجوانوں کو شکار کیا جا رہا ہے انہی میں سے ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ ہمارے درمیان جو غلط فکر کے اناثر ہیں علماء ہیں یا علماء سے دور کرنے والے جو اناثر ہیں منکرین حدیث فکر کے تیڑے لوگ غلط منحج والے ان کو جو ہے بڑے القاب سے پکارا جاتا ہے سید کتب شہید علامہ ابو العلہ مودودی امام حمید الدین فراہی فلاں اور فلاں میرے نام لینے سے کوئی برا نہ مانے میرا مقصود کسی کی شخصیت کو مجروح کرنا نہیں ہے حق اور باطل کو بے نقاب کرنا اہلِ دعوتِ حق کا فریضہ ہے اور اس معاملے میں سچائی کو پیش کرنے کے لیے بعض مرتبہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے ہمارے علماء راسخین فی العلم نے لکھا ہے کہ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی منحرف منحج کا آدمی ہے اور لوگ اس کی فکر سے کتابوں سے متاثر ہوتے ہیں تو کھول کھول کا بیان کیا جائے تاکہ لوگ اس سے بچے اس کے بارے میں ہرسی آر رہے ہیں یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں اگرچہ ہو سکتا ہے بعض حضرات کو یہ لگے کہ کچھ باتیں بے رکھ کسی نظر آ رہی ہو لیکن خدبہ جمعہ کے مختصر سے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے کئی نکات کو سمیٹنے کی کوشش کی اطوار کے دین کا اور خطاب ہے اس میں بھی اسی موضوع سے متعلقہ کچھ باتیں ہوگی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں تشریف لائیں اور اس سے استفادہ کریں میرے سے مجھ سے نہ سہی ان علماء سے جو راسق فی العلم ہے اور آج کا یہ موضوع جس پر ہم لوگ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ سوچیں کہ یہ غیر ضروری ہے لیکن میں ایسا مانتا ہوں کہ اسلامی دعوت اور موجودہ ماحول کے اعتبار سے یہ انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس پر توجہ نہ دینے سے آپ کے اپنے گھر میں تو سمجھ جائیے کہ اس پر خارجیت کا جمہوریت کا اثر ہے اور یہ آگے چل کے بڑے فتنے کی شکل اختیار کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین اور دین کے صحیح طریقے کو دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی کے صحیح طریقے کو سمجھنے اور اس کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق ادا فرمائے اس سے متعلق ہماری جو بھی ذمہ داری ہے اپنے علم اور طاقت کے مطابق اسے ادا کرنے کی توفیق دے صحیح دین کا ہمیں خادم بنائے اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی فتنوں سے محفوظ رکھے اور مرنے کے بعد فتنہ برزخ اور فتنہ آخرت سے بھی محفوظ رکھے